اوکی جی سوار نیکس ٹاپک اس میکنیزم آف فوٹو سینٹیسز یعنی پورا میکنیزم کیا ہوتا ہے اب ہم یہ ریڈ آؤٹ کریں گے یہ پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے تو چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف اس میں آج جو آپ نے کنٹینٹس جو اس ویڈیو میں ہیں نا وہ میکنیزم آف فوٹو سینٹیسز لائٹ ریکشنز اور ڈاک ریکشنز یہ کیا ہوتے ہیں ہم یہ پڑھیں گے صحیح میکنیزم آف فوٹو سینٹیسز فوٹو سینٹیسز اکرز ان ٹو فیسز فوٹو سینٹیسز دو فیزز میں ہوتی ہے یا دو سٹیجز میں ہوتی ہے دیورنگ فرسٹ فیز پہلے سٹیج میں لائٹ انرجیز کیپچرڈ این ایز یوز تو میک ہائی انرجی مولیکیولز ایٹی پی اور این ایڈی پی ایچ اچھا کیا بات کی گئی کہ فوٹو سینٹیسز دو سٹیجز میں ہوتی ہے پہلا جو سٹیج ہوتا ہے اس میں لائٹ انرجی کے ذریعے ہائی انرجی مولیکیولز بنائے جاتے ہیں جیسے کہ ایٹی پی اور این ایڈی پی ایچ یہ ہائی انرجی مولیکیولز یعنی انرجی پروائیڈ کرنے والے مولیکیولز ہیں دیز ریاکشنز بیچہ نون ایز لائٹ ریاکشنز تیک پلیس آن دا تھائیلکائٹ میمبرینز آف کلوروپلاسٹ اب یہ جو ریاکشنز ہوتے ہیں جس میں لائٹ کو کیپچر کر کے ایٹی پی اور این ایڈی پی ایچ بنایا جاتا ہے ان ریاکشنز کو ہم کہتے ہیں لائٹ ریاکشنز اور یہ ریاکشنز کہاں پہ ہوتے ہیں دیکھیں کلوروپلاسٹ میں جو تھائلکائٹ پیزنٹ ہوتا ہے اس کی ممبرین میں جا کے یہ والے ریاکشنز ہوتے ہیں یعنی لائٹ ریاکشنز کہاں ہوتے ہیں تھائلکائٹ کی ممبرین میں اب نیچے دیکھیں میں نے آپ کو اسٹرکچر بتایا ہے یہ کلوروپلاسٹ کا سٹرکچر ہے کلوروپلاسٹ اب پتا ہے ہونا چاہیے کہاں پیزنٹ ہے لیف میں پرزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جی کلوروپلاسٹ میں آپ کو آوٹر میمبرین بھی دکھا دیئے انٹر میمبرین سپیس بھی دکھا دیئے انر بھی دکھا دیئے سٹرومہ بھی پھر دکھا دیئے جو کہ فلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیومن بھی آپ کو تھائلکوائیڈ کے اندر والا لیومن دکھا دیئے لیمیلا جنہوں جس نے جو ہے گرینم کو دو ریفنٹ گرینم کو کنیکٹ کیا ہے اس کو ہم لیمیلا کہتے ہیں اب تھائلکوائیڈ جو دیکھیں ایک سیک لیک سٹرکچر ہے نا یہ تھائلکوائیڈ ہے اس کی بھی جو ممبرین ہے نا بلکل پورشن پہ اب یہ سیک لیک سٹرکچر ہے نا اس کی جو ممبرین ہے نا یہاں پہ آکے لائٹ ریکشنز ہوتے ہیں جن میں لائٹ کو یوز کر کے ہائی انرڈی مولیکیوز بنایا جاتے ہیں ای ٹی پی اور این ای ڈی پی ہے جن کو کہا جاتا ہے یہ پہلا فیز ہو گیا دوسرے فیز میں کیا ہو جاتا ہے کہ کاربن ڈائیکسائٹ کاربن ڈائیکسائٹ کی ریڈکشن ہو جاتی ہے یعنی اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اڈیشن ہو جاتی ہے ہیڈروجین ایٹمز کی اور پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے گلوکوز بنتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ فیز میں لائٹ انرڈی کو یوز کیا جا رہا تھا تاکہ ای ٹی پی اور این ای ڈی پی اچ بنایا جا سکے یہ کہاں پر ہو رہے تھے تھائلوکوائیڈ میمبرینز میں ہو رہے تھے اب دوسرے فیز میں کاربن ڈائیکسائٹ کی ڈیڈیکشن ہو رہی ہے اور اس سے گلوکوز بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ان this phase the energy from high energy molecules ای ٹی پی اور این ای ڈی پی اچ is utilized اب اس فیز میں وہی انرجی جو ہم نے لائٹ ریاکشن سے بنائی تھی ای ٹی پی اور این ای ڈی پی اچ ہم نے مولیکیولز بنائے تھے انہی مولیکیولز سے اب انرجی یوز کی جا رہی ہے دارک ریاکشنز میں ٹھیک ہے سنسس these reactions do not utilize do not use light directly so they are called as dark reactions اب یہ ریاکشنز دارکلی لائٹ کو ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ ریکشنس ہائلکوائڈ میمبرین میں ہو رہے ہوتے ہیں دارگ ریکشنس سٹرومہ میں ہو رہے ہوتے ہیں کیا بات ہو گیا میکنزم کے دو سٹیجز ہیں پہلے سٹیج جو ہے اس میں کیا ہو داتا ہے کہ لائٹ انرجی کی ذریعے ہائی انرجی مولیکیوز بنائے جاتے ہیں اے ٹی پی اور این ای ڈی پی ایچ اور ان ریکشنس کو ہم لائٹ ریکشنس کہتے ہیں یہ تھائلکوائڈ میمبرینز میں ہوتے ہیں دوسری فیز میں کوربن ڈائیکسائٹ کی ریڈکشن ہوتی ہے اور گلوکوز بنتا ہے اور اس فیز میں جو ہم نے لائٹ رییکشن میں ہائی انرجی مولیکیوز بنائے ہوئے تھے ان کی انرجی کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ رییکشنز چونکہ لائٹ کو ڈریکلی یوز نہیں کر رہے اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ڈارک رییکشنز ہیں اور یہ کہاں پر ہوتے ہیں یہ سٹرومہ میں ہوتے ہیں جو کہ کلوروپلاس کا ایک ایکویس فلویڈ ہے اب ڈارک ریشن انٹیک بلس سٹرومہ اور کلوروپلاس وہی بات ہوگی اسٹرومیٹا کورز اونلی ون بائی ون تو ٹو پرسنٹ آف دی لیف سرفیس بٹ دے الاؤو مچ یہ ٹو پاس رو دے ما بتایا جائے رہے کہ اسٹرومیٹا کی جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ ائر کو پاس ہونے دیتے ہیں لیف میں سے ٹھیک ہے تو اب اس میں آگے کیا ہو گیا اب دیکھیں نیچے ڈائیگرام دیکھیں سمری آف فوٹو سینثیس سب سے پہلے لائٹ ریکشنز کو دیکھیں جی لائٹ آ رہی ہے اور اوپر سے وارٹر بھی لائٹ پلس وارٹر لائٹ ریکشنز ہو گئے تھا ہیلکوائٹ میمبرین میں تھے کہ اکسیجن بنی اور ایٹی پی اور اینی ڈی پی ایچ ہائی انرجی مولیکیولز بھی بنے اب وہی ایٹی پی اور اینی ڈی پی ایچ کو ڈاک ریکشنز میں استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ سٹرومہ میں ہو رہے ہیں اور ان سے ایٹی پی اور اینی ڈی پی ایچ سے کیا ہو گیا کاربن ڈائیک سائٹ دیکھیں اوپر سے ایرو ہیڈ آ رہا ہے اس کاربن ڈائیک سائٹ کی ریڈکشن ہو گیا اور نیچے والا ایرو ہیڈ دیکھیں یہاں پہ شوگر بن گئی یا گلکوز بن گیا کاربن ڈائیک سائٹ کی ریڈکشن کے بعد ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں جو ایٹی پی اور این ایڈی پی ایچ ہم نے یوز کیا تھا اب وہی جو ہے کنورٹ ہو گیا ہے دیکھیں این ایڈی پی پوزیٹیو اور ایڈی پی پوزیٹیو میں ٹھیک ہے اور یہ سارا جو آپ کو بتایا گیا ہے نا یہ سارا سٹرکچر کلوروپلاسٹ کا ہے گرین گرین سی جو لائننگ کے نا یہ کلوروپلاسٹی سٹرکچر ہے ٹھیک ہے لائٹ ریکشن تھائلکوائیڈ میں ہو رہے ہیں ڈاک ریکشن سٹرومہ میں ہو رہے ہیں سہی تو لائٹ ریکشن کی بات کی گئی ہے تو اس کی تھوڑی سی سمری نیچے آپ کو دیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جب کلوروپلاسٹ پر لائٹ پڑتی ہے وہ لائٹ کو ایبزوب کرتے ہیں جیسے ہی وہ لائٹ کو ایبزوب کرتے ہیں ان کا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے جب ان کا انرجی لیول بڑھتا ہے تو وہ اپنے الیکٹرونز کو ایمٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب جب کلوروپل نے جو الیکٹرون ایمٹ کی ہیں وہ کہاں جائیں گے الیکٹرونز آر پاس ٹو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ٹو پروڈیوز ایٹی پی اب جو کلوروپل مولیکیول نے لائٹ ایبزوب ہونے کے بعد الیکٹرونز ایمٹ کیے تھے وہی الیکٹرونز اب الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے ہوتے ہوئے ایٹی پی پروڈیوز کریں گے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کیا ہے اب الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج جو ہے وہ پروٹینز کی ایک سیریز ہے اور اس سیریز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بسکلی الیکٹرانز کیریئرز ہوتے ہیں یعنی الیکٹران کو کیری کرنے والے جیسے آپ سائیکل کے آگے کیریئر ہوتا ہے sistemas اکثر لگا ہوتا ہے اس میں ہم ساری چیزیں ڈال کے لے جاتے ہیں یہاں سے وہاں بلکل اسی طرح اس ٹرانسپورٹ چینج میں بھی پروٹینز ڈیفرنٹ پروٹینز ہوتے ہیں پروٹینز کی سیریز ہوتی ہے وہ الیکٹرون کو آپ سمجھ لیں کہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ایک کیریئر سے دوسری کیریئر کو پاس آن کرتے ہیں پھر دوسری سے تیسری کو پاس آن کرتے ہیں اس طرح کرتے کرتے ہیں جب الیکٹرون ان پروٹینز کیریئر سے پاس ہو رہا ہوتا ہے تو انرجی پروڈیوز ہوتی ہے اور وہ انرجی کیا کرتی ہے ایٹی پی بناتی ہے لائٹ آلسو بریکس وارٹر مولیکیول ان اکسیجن از ریلیز اب وہ جو لائٹ کلورو فیل مولیکیول پر پڑ رہی تھی اب اس نے کیا کیا کہ اس نے وارٹر مولیکیول کو بھی توڑ دیا یعنی لائٹ کے ذریعے وارٹر مولیکیول کی بریکڈاؤن ہوا وارٹر مولیکیول ٹوٹ گیا اور اس میں سے اکسیجن ریلیز ہو گیا وارٹر کا کیا فرمولہ ہوتا ہے تو جب وارٹر کی بریکڈاؤن ہوئی وارٹر ٹوٹ گیا تو اس میں سے اکسیجن ریلیز ہو گیا اور جو ہائیڈوجن ایٹم پیچھے رہ گیا تھا اب تو جو ہائیڈوجن ایٹم پیچھے رہ گیا تھا اس نے اپنے الیکٹرون کلوروفیل کو دیئے ایک الیکٹرون ہی ہوتا ہے اس میں لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنے الیکٹرون جو ہیں وہ کلوروفیل کو دیئے اور خود آئین بن گیا کیونکہ اس نے کیا کر دیا وہ اکسیڈائز ہو گیا اس نے اپنا آئین دے دیا کلوروفیل کو اب The electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ions of water are used for the reduction of NADP positive into NADPH اب جو chlorophyll کے جو electrons تھے جب انہوں نے ATP بنا لی اور جو hydrogen ions تھے water کے اب ان کو use کیا گیا ہے کس کے لیے تاکہ NADP positive کی reduction ہو جائے NADPH میں chlorophyll کے جو electrons تھے اور water کے جو hydrogen ions تھے دونوں نے مل کے electrons اور hydrogen ions دونوں نے مل کے کیا کیا NADP positive کی reduction کر دی NADPH میں یعنی NADP positive نے hydrogen gain کیے اور وہ NADPH میں reduce ہو گیا The whole series of light reaction is called as Z scheme due to its Z shape flow اب اس ساری light reaction کی جو series ہے اگر اسے کسی چارٹ پر ڈراؤ کیا جائے جنہوں نے یہ light reaction کو observe کیا انہوں نے جب اس کی پوری values وغیرہ وولٹ میں جتنی بھی نکال کے اس کو جب ایک چارٹ پر ڈراؤ کیا نا تو اس کی Z color Z alphabet میں shape آ رہی تھی تو اس لئے ہم اس کو Z scheme بھی کہتے ہیں آگے ڈائیگرام دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈائیگرام آپ کو پہلے دکھا دی گئی ہے photons یعنی جو sun سے آپ کے پاس light energy آ رہی ہے اس کو photon کہتے ہیں یہ chlorophyll molecules پہ آکے پڑھ رہی ہے دیکھیں اب یہاں پر H2O بھی water بھی آپ کو دکھایا گیا اس کی بھی photos is ہوئی ہے light کی ذریعے اب دیکھیں اس میں hydrogen ions بھی hydrogen ions بھی علیدہ ہو گئے ہیں اور oxygen بھی علیدہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو hydrogen ions ہے نا water کے جو hydrogen ions ہے وہ اب اس نے کہا کیا کہ اپنے electrons chlorophyll molecules کے دے دی ہیں اب chlorophyll molecules کیا ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ اس میں energy آگی ٹھیک ہے تو اس نے یہ electrons emit کر دی ہے اب یہ جو arrowhead آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس پورے arrowhead میں یہاں پر different electron carriers ہیں electron transport chain یہاں پر بنی ہوئی ہیں بالکل یہاں پر proteinز ہیں جو کہ electrons کو آگے لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے زیڈ شیپ میں اب یہ electron دیکھیں 2E جہاں پر negative لکھا ہے یہ سارے pass on ہوتے جا رہے ہیں electron carriers کے ذریعے electron transport chain لکھا ہوا ہے اس electron transport اب جیسے ہی یہاں پر electrons آگے pass on ہو رہے ہیں تو energy release ہو رہی ہے اور یہ energy کس چیز کو بنانے میں use ہو رہی ہے اب جیسی اب ایک chlorophyll molecule سے pass on ہو کہ یہ electrons آتے ہیں کہ دوسری chlorophyll molecules میں پہنچے ٹھیک ہے یہاں سے دوبارہ light light سے یہاں پر دوبارہ excite ہوئے photons light یہاں پر بھی پڑی ہے یہاں دوبارہ electron یہاں سے excite ہو excite ہونے کے بعد دوبارہ سے یہ آگے چلتے گئے ٹھیک ہے اور وہی electrons پر دیکھیں یہی electrons یہاں سے pass on ہوتے ہوئے آگئے ہیں اب دیکھیں chlorophyll کے electrons جو کہ 2E negative ہیں اور water کے hydrogen ions دونوں نے مل کے کیا کیا NAD positive کو reduce کر دیا NAD positive نے اب کیا کیا یہاں پر hydrogen ions کو accept کر لیا اور یہ کس میں reduce ہو گیا NADPH میں بسکلی یہ کوئنزائم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ reactions light reactions end ہوئے تو ہم بسکلی مقصد اس کا یہی تھا کہ ATP بنے اور NADPH بنے جو کہ بن رہی ہے electron transport chain میں دیکھیں ATP آپ کے پاس بنی اور جیسے یہ chain ختم ہوئی تو انڈ میں آپ کے پاس NADPH بنا high energy molecules بن گئے اب یہی energy molecules ہم نے آگے dark reactions میں یوز کرنے ہیں تاکہ ہم کاربن ڈائیکسائیڈ کو convert کر سکیں glucose میں یعنی پلانٹس convert کر سکیں glucose میں صحیح یہاں پر آپ کو پھر سے بتا دیں کہ nicotinamide ڈینائن نیوکلیٹائیڈ NAD positive کیا ہے کوئنزائم ہے that takes electrons and hydrogen ions and is thus reduced to NADH جو کہ کیا کرتا ہے کہ hydrogen ions اور electrons کو accept کر لیتا ہے اور خود reduce ہو جاتا ہے NADH positive one form of this کوئنزائم also carries phosphate with it so it is called NADP positive ہے یہ کوئنزائم لیکن اگر اس کے ساتھ phosphate ایک اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ NADP positive ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے electron اور hydrogen ions کو accept کر کے reduce ہو جاتا ہے ٹھیک ہے dark reactions آگے ہیں ان کو dark reactions were discovered by Melvin Kelvin Melvin Kelvin نے dark reactions کی details دی تھی اور اس کے کلیگز نے University of California میں اب اس کی summary دیکھیں جی نیچے آپ کو دی یہ summary دیکھنے سے پہلے diagram کو دیکھ لیتے ہیں نا تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے مجھے جی اب ہم dark reactions کی جو ہے وہ تھوڑ سی ڈیٹیل کو study کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ان کو dark reactions کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے Kelvin cycle اب اس کو ہم Kelvin cycle کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ سائنٹس جنہوں نے اس کو discover کیا تھا سیکل کو اس کا نام تھا Melvin Kelvin پھر اس کے بعد تین باتیں وہ یاد رکھنا ضرور رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ dark reactions ان کو ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کو ہونے کے لئے light کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی کہ یہ light کی absence میں ہوتے ہیں صحیح اس لئے ہم ان کو light independent reactions کہتے ہیں یا dark reactions کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوتے کہاں پہ ہیں یعنی ان کی site of occurrence کونسی ہے وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ dark reactions ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہے chloroplast کے جو stroma ہے وہاں پر ٹھیک ہے جو dark reactions ہیں وہ stroma میں ہوں گے جبکہ light reactions کہ ہوتے تھے وہ thylakoid membrane میں ہوتے تھے تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا چیزیں یوز ہوں گی کاربن ڈائوکسائیڈ مولیکیول سی کے کاربن ڈائوکسائیڈ کے مولیکیول یوز ہوں گے اور جو ہمارے پاس light reaction کے پروڈکس تھے ایٹی پی اور اینی ڈی پی اچ وہ ہم اس میں وہ اس سائیکل میں یوز ہوں گے وہ دو پروڈکس اور کاربن ڈائوکسائیڈ اور ہمارے پاس شگر مولیکیول بن جائے گا اب اس کی جو سٹیپس ہیں جو یہاں پہ لیکی ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ ہے کاربن ڈائوکسائیڈ ٹھیک ہے اور اس کی ساتھ لکھا ہوا ہے 3 اب یہ 3 3, 5, 6, 3 یہ سارے جو ہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے یہ فگرز کیا چیز ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ مولیکیول آر کمپائن وید 5 کاربن کمپاؤنڈ ٹو فارم 2 temporary 6 کاربن کمپاؤنڈ یعنی کاربن ڈائوکسائیڈ کے مولیکیول اور 5 کاربن کمپاؤنڈ جو کاربن ڈائوکسائیڈ سے پیچھے ہے 5C ٹھیک ہے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ مل کر کیا بنائیں گی ہمارے پاس 2 6 کاربن کمپاؤنڈ بنائیں گی ٹھیک ہے یعنی 2 6 کاربن کمپاؤنڈ کا کیا مطلب ہے یعنی ایسے دو کمپاؤنڈ بنائیں گی جن میں 6 کاربن ہوں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے each of which splits into 3 کاربن کمپاؤنڈ اب یہ جو 2 6 کاربن کے مولیکیول بنے ہیں 2 6 کاربن کمپاؤنڈ جو بنے ہیں وہ ٹوٹیں گے اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا 2 3 کاربن کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یعنی اگر ہم 6 کاربن کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس اس کو ہم split کریں تو کیا ہو جائے گا 2 کمپاؤنڈ بن جائیں گے 3 3 کاربن جن میں ہو جائیں گے صحیح پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ the 3 کاربن کمپاؤنڈ are reduced to 3 کاربن کاربو ہائیڈریرز by using ATP and hydrogen from NADPH the 3 کاربن کاربو ہائیڈریرز are used to manufacture glucose اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب یہ جو 6 کاربن کمپاؤنڈ بن گئے ٹھیک ہے اور وہ split ہو گئے 3 کاربن کمپاؤنڈ میں ٹھیک ہے اب 3 کاربن کمپاؤنڈ کے ساتھ آگے کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس پروڈکٹس تھے لائٹ ریاکشن کے ATP اور NADPH وہ آئیں گے ٹھیک ہے ATP کی انرجی ہم یوز کریں گے اور جو NADPH ہے اس کی ہم reduction پاور یعنی اس کا ہائیڈروجن یوز ہوگا اس میں اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا ہمارے پاس کیا بنے گا 3 کاربن کاربو ہائیڈریرز ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس 3 کاربن کمپاؤنڈ تھا ٹھیک ہے وہ reduce ہوا اس کی reduction ہوئی تو ہمارے پاس 3 کاربن کاربو ہائیڈریٹ بن گیا یعنی ہمارے پاس ایک precursor شگر بن گیا صحیح ہے reduce 3 کاربن کاربو ہائیڈریٹ by using ATP and hydrogen from NADPH یعنی ATP اور hydrogen NADPH سے ہم نے اس میں use ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو 3 کاربن کمپاؤنڈ تھا وہ 3 کاربن کاربو ہائیڈریٹ میں convert ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو 3 کاربن کاربو ہائیڈریٹ بننا ہے اس سے کیا بنے گا آگے گلوکوز بنے گا جو ہمارے desired شگر ہے جو ہمیں چاہیی ہے اس سائیکل سے ٹھیک ہے اب اس کی پاس 3 کاربن کاربو ہائیڈریٹ are also used to regenerate the original 5 carbon compounds this step also utilizes ATP اب دیکھیں جو اوپر ہمارے پاس 3 کاربن کاربو ہائیڈریٹ بنے تھے ٹھیک ہے 2 3 کاربن کاربو ہائیڈریٹ بنے تھے اب اس میں سے جو ہے وہ use ہوگیا گلوکوز بنانے کے لئے ٹھیک ہے یہ جو لکھا ہوئے ہے 6 into 3 c اب اس میں سے ایک 3 c بائر جا رہے ٹھیک ہے اب یہ جو ایک 3 carbon کمپاؤنڈ ہے یہ use ہوگا گلوکوز بنانے کے لئے ٹھیک ہے arrow شہور یعنی 3 carbon کمپاؤنڈ جو سائیکل سے باہر نکلا ہے وہ کس کو ایرو کر رہا ہے گلوکوز کی طرف یعنی اس 3 carbon کمپاؤنڈ سے ہم گلوکوز بنانے لیں ٹھیک ہے پیچھے کتنا پیچھے جو ہمارے پاس 3 carbon کمپاؤنڈ رہ جائے گا اب ہم اس کو کس طرح کریں گے وہ ہمارے پاس use ہوگا 5 carbon کمپاؤنڈ بنانے کے لئے ٹھیک ہے جو original ہمارے پاس 5 carbon کمپاؤنڈ تھا وہ بنانے کے لئے ہم اس 3 carbon کمپاؤنڈ کو use کریں ٹھیک ہے اچھا اب وہ کس طرح ہوگا 3 carbon کمپاؤنڈ 3 carbon کاربو ہائیڈ ریٹس also use to regenerate the original 5 carbon compound this step also utilizes ATP 5 carbon compound 3 carbon compound بنانا ہے تو ہمیں ATP کی energy چاہیے ہوگی تو ہمارے پاس 5 carbon compound بن جائے ٹھیک ہوگیا سب سے پہلے کیا ہوا کہ carbon dioxide molecules نے combine کیا 5 carbon compound کے ساتھ اور ہمارے پاس 2 molecules بن گئے 6 carbon compounds یعنی 2 molecules بن گئے جس 6 carbon compounds تھے صحیح ہوگیا پھر اس کے بعد 6 carbon compounds جو بنا تھا ہمارے پاس 2 6 carbon compounds بن تھے بنے ٹھیک ہے اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں کہ صرف ایک جب split ہوگا تو وہ 3 carbon compounds دے گا صحیح ہے پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس 2 3 carbon compounds بنے ہیں وہ کیا ہوگا کہ اس میں جو 3 carbon compounds ہیں وہ کس میں convert ہوں 3 carbon carbohydrates میں کس طرح convert ہوں گے ATP اور NDP اچ کو use کر کے اس میں convert ہو جیں گے اب جو 3 carbon carbohydrates ہمارے پاس بنے ہیں اس میں سے کیا ہوگا کہ ایک carbon carbohydrates ہے وہ cycle میں سے باہر جائے گا اور جو باقی جو 3 carbon compounds ہیں وہ کس طرح میں use ہوں گے جو original ہمارے پاس 5 carbon compound اس کو دوبارہ سے regenerate کرنے کے لئے ہمارے پاس use ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ برا cycle ہو گیا اب یہ جو 3 3 6 5 اور 3 یہ جو figures لکھے ہوئے ہیں یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ 3 سب سے اوپر دیکھیں 3 into carbon dioxide یعنی ہمارے پاس یہ بتا رہا ہے کہ carbon dioxide کے 3 molecules ملیں گے صحیح ہے carbon dioxide کے 3 molecules ملے اور یہ پیچھے 5 carbon compound جو تھا اس کے 3 molecules ملے صحیح ہے یہ جو ہمارے پاس figures ہیں نمبر of molecules کو indicate کر رہے ہیں یعنی 3 carbon oxide molecules اور 3 5 carbon compound یہ مل کے کتنے انہوں نے بنائے 6 carbon compound اور وہ کتنے بنے 3 یعنی کتنے بن گے 3 6 carbon compounds بن گے جو 3 6 carbon compounds بنیں گے وہ جب split ہوں گے تو ہمارے پاس 6 3 carbon compounds آ جائیں گے یہ دیکھیں 3 6 0 18 صحیح تو جب 3 6 0 18 ہے تو آگے جب reaction ہوگا ہم نے carbon molecules جو سیم رکھنے ہے تو 6 3 carbon compounds بنیں گے جب 1 6 carbon compound ہے 2 step میں 1 6 carbon compound ہے وہ split ہوگا تو اس نے 2 carbon 2 3 carbon compounds دی ٹھیک ہے پھر جو دوسرا 6 carbon compound ہے وہ split بن جائیں گے ٹھیک ہے 2 پہلے پھر دوسرے پھر دوسرے تو یہ 2 2 2 2 کتنے ہو جائیں گے 6 ٹھیک ہے ہمارے پاس جو 3rd step ہے اس میں کیا جائے 6 3 carbon compounds آ جائیں گے اب یہ 6 3 carbon compounds ہیں اس میں سے 1 3 carbon compound جو ہے وہ cycle میں سے باہر چلا جائیں گے 5 molecules of 3 carbon compounds اب جو 3 carbon compounds ہیں ہمارے پاس ایک ایسا compound ہے جس میں 3 carbon ہے ٹھیک ہے اور وہ کتنے ہے 5 ہے ہمارے پاس یہ 5 molecules ہیں ہمارے پاس 3 carbon compound کے وہ اس طرح regenerate ہوں کے کہ کتنا کیا بن جائے 3 molecules of 5 carbon compound اور جب 3 molecules of 5 carbon compound دوبارہ سے combine ہوگا carbon dioxide کے ساتھ تو دوبارہ سے سائیکل continue ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ 3 3 6 5 اور 3 ہمارے پاس بتا رہے ہیں کہ یہ number of molecules 3 carbon dioxide کے مولیکیو رہے ہیں پھر 3 6 carbon compound بنے 6 3 carbon compound بنے 6 3 carbon compound میں سے 1 minus ہو 6 سے 1 minus ہو تو 5 3 carbon compound رہے گئے ٹھیک ہے اب یہ جو 5 carbon compound molecule سے انہوں نے خود کو اس طریقے سے arrange کیا کہ وہ convert ہو گئے 3 5 carbon compound یعنی 3 ایسے molecule بن گئے جس میں 5 carbon ہے اب یہ 3 molecules 5 carbon والے وہ ملیں گے carbon dioxide کے 3 molecules کے ساتھ اور جو ہے وہ آگے cycle کو continue کریں گے اور اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس یہ شگر جنریٹ ہوتی رہے گی اور ڈارک ریاکشن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے ہوتی